ناظرین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مرزبانی خدا پروگرام کے تحت میں نصیر آزمی آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں ایک بار یہ پروگرام جو زینبیہ چینل کا ایک خصوصی پروگرام ہے روز آنا شام پانچ بے سے چیوے تک آپ کے حدود پر پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام میں اپالو جواب کا سلسلہ جاری دہتا ہے اس میں آپ ماہ مبارک رمضان سے متعلق جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں آپ اسے کال کر کے دریافت کر سکتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے درمیان آج بھی حجر اسلام المسلمین الحاج مولانا سید اسنین لزبی صاحب قبلہ قرار بھی بحیثیت مہمان علی مدین جشیف فرما ہے ہم آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولانا مقصوب کا مذبانی خدا پروگرام میں استقبال کرتے ہیں حضور السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پروگرام ناظرین جو سوال لیواب پر مبنی ہے اس میں آپ کوشش کرے کہ ماہ مبارک رمضان سے متعلق یا عبادات اور سومو سلات سے متعلق جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں آپ اسے فرود کر کے پوچھ سکتے ہیں اسکین پر آپ کے نمبر موجود ہے 976 976 2124 اس نمبر پہ آپ ابھی کال کریں گے اور کال کر کے اپنا سوال درس کرائیں گے ہم آپ کا سوال مولانا کے حدمت میں پیش کریں گے اور مولانا اس کا جوان اس پروگرام کے اندر یہ خاص بات کا خیال لکھا گیا ہے کہ سوالات جو ہیں وہ ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہوں عام طور پر عمومی سوالات ہم سال بھر کچھتے رہتے ہیں لیکن ماہ مبارک رمضان کا یہ خصوصی پروگرام جو میزبانی ہے خدا کے نام سے مقبول ہے اور آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات آپ احکام سوم سے متعلق ہی پوچھیں آئیے ہم پروگرام کا پاکدہ آغاز کرتے ہیں اور چونکہ اس پروگرام میں معاملت کر رہے ہیں محترم جناب سید پخل حسن رزوی صاحب لہذا ان کے خاندان کے کچھ افراد ہیں جن کے نام ہم لے رہے ہیں آپ حضرت سے گزارش ہے کہ آپ ایک بار سورہ ہم اور تین بار سورہ توہید کی دلاوت فرما کر انتما مرغوبین کو بخص دیجئے سید امیر حسن مرغوم سید شمس الحسن ابن امیر حسن مرغوم مولانا سید علم الحسن ابن امیر حسن سید نرجس فاطمہ بنت امیر حسن سید اکمال حسین ابن اطوار حسن اور سید اکمال حسن ابن امیر حسن ان تمام حضرات کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواہ ہوئے حضور ایک کال آ رہی ہے نہیں وہ کٹ ہو گئی آئیے ناظرین گزارش یہ ہے آپ سے کہ ابھی مولانا پروگرام کے دستور کے مطابق ہیں لہذا پہلے ہم مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں اور وہ دعا سنتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کال کریں اس درمیان جو مولانا دعا پڑھ رہے ہیں ہے اور دعا کی وضاحت کر رہے ہیں اسے آپ ضرور سنیے اس کے بعد آپ کال کریں براہ مرمانی جو حضور آج پانچویں ماہ ہمارا کے رمضان ہے آج کی دعا لا خول ولا قوت الا باللہ والعلي العظیم حسبنا اللہ والنعمالوکیل نعمالوکیل 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 سیح اعوذ باللہ السمیغ العليم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ کریم وعالی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الَّذِينَ عَذْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَجْسَ وَبَخْرَهُمْ تَبْغِيرًا اما بعد و فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیہ من البستغفرین و اجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانطین و اجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برعفت کا یا ارحم الرحیمین خدا یا آج کے دن مجھے استغفار کرنے والوں نیک عبادت گذار بندوں میں اور اپنے مقرب اولیاء میں قرار دے اپنی مہربانی سے اے بہترین رحم کرنے والے اور وردگار ماہ مبارک رمضان کے پانچمیں دن کی دعا میں بندوں کو سکھائے گیا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کس طریقے سے پیش کرے اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین پر وردگار مجھے استغفار کرنے والوں میں توبہ کرنے والوں میں خرار دیں گالوں کو چھو کر کے توبہ کا ناٹک کرنا اور ہوتا ہے اور دل میں اپنے کرتوتوں سے پشمانی اور اس سے اپنے آپ کو بچانے اور اس تلوث سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کا مزاج اور ہوتا ہے یعنی ہم صرف استغفار نہیں کر رہے ہیں بلکہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ پر وردگار ہمارے استغفار کو استغفار بنا دے ورنہ کبھی ہم نماز پہتے ہیں جو ہماری نماز نماز نہیں ہوتی کبھی روضہ رکھتے ہیں جو ہمارا روضہ روضہ نہیں ہوتا کبھی دلاوتیں کلام پاک کرتے ہیں کہ ذہن کہیں اور ہوتا ہے دن و دماغ کہیں اور ہوتا ہے اور ہماری زبان سے وہ جملے نکل رہے ہوتے ہیں جو خدا مندعالم نے قلب وقائے نمبر پر مازے کیے لہذا دعا کی اس جملے میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں پخفرین یعنی استغفار کرنے والوں میں شمار فرماؤ وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عَبَادِكَ السَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ پروردگار آج کے دن ہمیں اپنے نیک اور عبادت کرنے والے بندوں میں قرار دے یعنی ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرماؤ اور ہمارے استغفار کو بھی قبول فرماؤ قانتین عبادت کرنے والے سالحین نیک بندے وہ بندے جو نیک بھی ہیں اور عبادت کرنے والے بھی ہیں ان میں ہمیں قرار دے وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ اَوْلِيَائِكَ الْمَقَرْرَبِينَ اور آج کے دن ہمیں اپنے ان دوستوں میں جو تیری قربت رکھتے ہیں تجھ سے نزدیک ہیں ان میں قرار دے گرافت کا یار ہمار راہی ہمیں اپنے عامال کے اوپر بھروسہ دی ہے کہ ہم تجھ سے مطالبہ کرسکے کہ پروردگار چونکہ ہمارے عامال نیک ہیں لہذا ہمیں اپنے مقرب اولیاء میں اور مقرب بندوں میں قرار دے نہیں ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ تُو اپنی رافت کے ذریعے سے اپنی رحمت کے ذریعے سے اپنے لطف و انائت کے ذریعے سے ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں اپنے اولیاء تاہرین اور اولیاء مقربین میں شمار فرما خدا سے ہماری دو آئے کے پروردگار ماہ مبارک رمضان کے ہر دن میں ہماری دعاوں کو قبول کر کے ہمیں عبادت کی میراج انائت فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلو شکریہ حجور اب اجازت ہے کول آ رہی ہے ہم لے لیتے ہیں بس اللہ سلام علیکم و سلام سوال پوچھئے آپ جنبیہ چینللہ ہم تین دن سے پون لگایا ہے لگی نہیں رہا ہے آپ کچھ نصیب ہیں آج لگ گیا جی آپ سوال کی جی میرے بیٹا سوال کرنا چاہ رہا ہے جی بلکل بلکل سوال ہے جب ہم پوچھے کی نماز پر اور پوچھے کی جب آزان بھول ہی ہوتی ہے اور ہم پوچھے کی نماز پڑھنا چاہلو کر دیتے ہیں آزان ختم اندرک پہلے ہماری پوچھے کی نماز ختم ختم ہوتا ہے پہلے ہماری پوچھے کی نماز ختم ہوتے نہیں ہم آمین کر سکتے دوسرا سوال ہے ہم آمین کر سکتے اور کوئی سوال کہ ہمارا پارا ختم ہو جاتا ہے کوران ختم ہو جاتا ہے ہم آمین کر سکتے کوران ختم کرنے کے بعد آمین مطلب 25 تک میری ممی نے پڑھا ہے اس کے بعد 25 تک میری خود سے پڑھا ہمارا آمین ہو سکتے اچھا بیٹا اچھے سے 33 تک آپ پڑھ چکے اچھا آرے واہ شاہ 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 اور کوئی سوال ہے آپ کا مطلب 25 تک ہم نے اس کا سنا تھا اور اس کے بعد رمضان آگیا تو یہ اپنے آپ اس نے واپس سے پڑھنا شروع کر دیا اور ختم کر لیا تو ہم کو پیچھے کی دوار جیسے بڑی آلی پڑھوانے کا مطلب سنتے وہی پڑھیں گے تو پورا قرآن مکمل ہوتا ہے ایسا کچھ ہے اس کے بعد دوبارہ پڑھ سکتے ہیں قرآن اچھی بات ہے ٹھیک ہے آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں ممبئی سے ہی گول رہی ہیں ممبئی سے بہت اور اسے بھی جانبیا کہ آپ کیاں آ رہا ہے نا قرآن ماشاءاللہ سے وہ 3 سے 4 میں جی وہ جو نہیں دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں مطلب بیسا پڑھ نہیں پا رہا ہے جیسے وہ پڑھ رہے ہیں لیکن بیٹ رہا ہے کوشش کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے بہت بڑھ 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 ص communication بلکل بہت اچھا ہے مولانا انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے جی اچھا اور نہیں آ Brook بہت پڑھ بڑھتے ہیں جو ہی پڑھنے کے بعد بہت بڑھ بڑھ کی تیرین کو بہت سنسے آمین نہیں ہوتی کوشش کر رہا خق نہیں سکتے اسا کچھ ہے بلکل مولانا بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ آپ دیکھیں نماز والا یہ ہم کو بھی پوچھنا ہے صبح کی دو ہی رکت نماز ہوتی ہے اور اس لیے دیر میں آزان ختم نہیں ہوتی کہ یہ نماز ختم کر لیتا ہے دو رکت جی جی بالکل اس کو زبانی یاد ہے اس لیے جلدی سے ختم کر لیتا ہے مجھے ایسا کچھ حرص نہیں کہ آزان ہوئی رہی ہے اس کی نماز ختم ہو جائے دو رکت انشاءاللہ مولانا آپ کو بتائیں گے مولانا جواب دیں گے اچھا لگتا ہے حضور جب چھوٹے بچے سوالات کرتے ہیں اور اپنی نماز اور تلاوت کا ذکر کرتے ہیں جی جی اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے انشاءاللہ میں چاہتا ہوں اس بچے کے لیے آپ خود دعا فرما دیں حضور خدا اندعالم توفیقات میں اضافہ فرما انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین ہماری لائن اوپن ہے آپ ابھی کارل کریں ابھی سوال پوچھیں ہم آپ کے سوالات کے بودھ دے ہلو ہلو اللہ علیکم السلام برای سوال ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے ماں کو مالیش والی لگاتے اور وہ بکتے کو نام مطلب اپنی مسلم عورت میں مل بھی مالیش کے لیے تو گھر مسلم لگا سکتے بالیش کے لیے اچھا مجبوری ہے کوئی مل نہیں رہا ہے رمضان کی چھیک ہے کوئی مشکل نہیں چلیے اور کیسے سوال ہے اگرہ نہیں کہاں سے کال کیا آپ نے یہ ممبئی سے بہترس مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ خدا ناظرین ہمارا یہ پروگرام جب ختم ہو جائے گا تو ٹھیک چھے بجے ساڑھے چھے بجے ایران سے بزرگ علم الدین حجد اسلام اور مسلمین علیہ نام موانا صحیح علیہ السلام علیہ السلام درس سے رمضان کے حوالے سے آپ یہ حضرت میں حاضر ہوں گے اور وہ ایک پروگرام پیش کریں گے شب میں روزانہ آٹھ بجے مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور نو بجے اشرہ مجالس خطیب اکبر کی ربیہ چینل پر ریلے ہو رہی ہے جسے آپ ضرور سن رہا ہوں گے دوپیر میں ڈیڑھ بے سے دو بے تک حجد اسلام علیہ السلام موانا سیدروہ زفر رزوی صاحب طبلا مائے مبارک کے حوالے سے ایک پروگرام پیش کرتے ہیں ان پروگرام آپ ضرور دیکھیں حالو السلام علیکم حالیکم سلام موانا قرآن پڑھنے سے پہلے جو بجو کرتے ہیں تو ہم بجو کر کے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہتے ہیں لیکن پہر میں چپل سے چپل پہن کر قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا بجو تو کر چکے تھے بجو کری تو پہر بھی دھوے تھے میں نے چپل نہیں نکالے نجیس ہو جائے گا نیچے رکھوں بھی تو پہر چپل پہن کر قرآن پڑھا پڑھ سکتے تو کنٹاڑا لوگ سب کو آتا ہے تو ٹی وی چالو کر کے بیٹھے بچوں کے پروگرام دیکھتے موسیق گانے بغیرہ نہیں ہوتے تو کیا ہم ایسا دیکھ سکتے بیٹھتے ہیں ٹھیک اور خدا چلی بہتر انشاءاللہ مولان جواب دے خدا خسیل جی حضور سب لوگ سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جب تک ہم آتی رہے گی ہم ریسیب کرتے رہیں گے ووٹس اپ کے ذریعے ہمارے پاس لکھنوس ایک سوال ہے حضور کے کیا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کا کرنا ضروری ہے دیکھیں قرآن مجید پاک و پاکیزہ کتاب ہے جس کے پڑھنے چھونے اور اس کو ٹچ کرنے کے لیے تحارت کی ضرورت ہے اگرچہ یعنی اگر کوئی شخص مجبور ہے اور بغیر وضو کے پڑھنا چاہتا ہے اس لیے کہ اس کے لیے وضو مشکل ہے یا نہیں کر پا رہا ہے تو قرآن پڑھ سکتا ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ بغیر مجبور کر کیا ہلو اللہ سلام علیکم جی سوال پوچھئے سب سے پہلے جو مولانا ساہب جو پروگرام چل رہا ہے جوابت قرآن کا دو سے تین اس پر جی ہے کہ لوگ بہت سے مستفیز ہو رہے ہیں بہت فائدا بھا رہے ہیں تو آپ کو اور مونانا صاحب کو اور آپ کی ساری تین کو بہت بہت ہم مبارک بات بھی رہتے ہیں دعائیں آپ لوگوں کے لیے بہت ساری اور سوال یہ ہے کہ جب وہ تلاوت ہوتی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب جوہر کی نفیل جو آت رکت ہے تو وہ کاف پڑھنا شروع کرے ہیں کہ ازام سے کتنے دیر پہلے اس کو پڑھنا شروع کرے ہیں اور ایک سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان کا مطلب ہے لا اللہ کم تستکون اور قرآن میں نے کہی جگہ آیا ہے کہ لوگوں ایمان والوں تقویٰ کرو حکم آیا ہے تو تقویٰ کیسے جلد سے جلد حاصل کرے اچھا ٹھیک شروع سے ایک بار تحضیل آپ کے شہدن کے آپ کے تمام روزت کو بھی جارہے ہیں خدا حافظ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ کمبل سے بہتر مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ خدا حافظ بہت بہت شکریہ آپ کا خدا حافظ اگر تلاوت کلام پاک میں ایراب کا خیال نہ رہے مثلا جلدی علی پڑھ رہے ہیں زبر کا زیر اور زیر کا زبر ہو رہا ہے تو کیا تلاوت ہو جائے گی ایسا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ نہ پڑھیں یعنی قرآن بجید کی تلاوت دیکھ کر کے اور ٹھائے ٹھائے کر کرنا چاہیے اور زبر زیر اور جس کو پہتے ہیں کہ وقف ہو اور وقف لازم وقف مطلق ان چیزوں کا لحاظ رکھیں اور اگر اتنی جلدی ہے کہ وہ اس کی ریائت نہیں کر سکتے ہیں جی جی تو نہ پڑھیں تو بہتر ہے جی بہتر پول لے لیتے ہیں حلو حلو اسلام علیکم السلام ملانا صاحب میرا سوال بکھتا ہے جی 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 ملانا صاحب ملانا صاحب وہ جی آپ Buddy مجھے جی 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 یہ سوال آواز آ رہی ہے یہ سوال آواز آ رہی ہے یہ باتائی ہے کہ اناد کی دینا ضروری ہے یا ہم اس کے پیسہ جوڑ کے ان بچوں کو دے گئی اچھا چیف چلی اور کوئی سوال کوئی اور سوال ہے آپ کا ہلو جی کوئی اور سوال ہے کہاں سے کال کیا ہے آپ نے لفنو سے بلکل مولانا بھی جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ خدا حافظ اللہ علیکم السلام اللہ کیا مبارک میں کہا جاتا ہے کہ زکاة دینا چاہیے کیا زکاة سب کیوں پر واجب ہے دیکھیں ہمارے ہاں زکاة دس چیزوں پر واجب ہے اور ان تمام دسوں کا نساب ہے نساب کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مقدار ہمارے پاس ہو تو پھر ہمارے اوپر زکاة واجب ہوتی ہے جیسے چار طرح کے غلے ہیں تین طرح کے جانور ہیں اور دو طرح کے نقدین ہیں چونے اور چاندی کے سکے ہیں ایک جس کو کہتے ہیں کہ سرمایے تجارت ہے اگر ان سب کے شرائط پائے جا رہے ہیں تب تو ہمارے اوپر زکاة واجب ہے ورنہ زکاة واجب نہیں ہے بہتر بہتر السلام علیکم ورنہ زکاة واجب ہے میرا یہ سوال ہے میں نے اینا سکھارا بیکھی تھی وہ سکھارا بہتر آیا تھا اور وہ کام نہیں کر پائے تو کچھ بتا سکھل ہے اچھا اور کوئی سوال اور ایک سوال یہ ہے کہ سہارہ دیکھی کہ میں نے تو منا آیا تھا اور میں نے کام کری میں ہم کو بہت کا پریپیان چھیک یہ کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ چلیے کانگا سے کال کر رہی ہیں آپ گوانڈی گوانڈی سے چلیے اور کوئی سوال نہیں خدا حافظ دیکھتی رہی پرگام مولانا آپ کو بھی جواب دیں گے انشاءاللہ حضور ایک سوال ہو رہے کہ فجر کی آزان جو لوگ یہ بچے کا سوال ایک کہ ہم فجر کی آزان شروع ہوئی تو ہم نے نماز پردی شروع کر دی اور فجر کی آزان ابھی ختم نہیں ہو پائی ہماری نماز ختم ہو گئی تو کیا نماز تبول ہو جائے گی اگر یہ نماز اگر یہ آزان ٹائم کے اوپر ہو رہی ہے یعنی طلوع فجر کے بعد ہو رہی ہے تو نماز ہونے میں کوئی شکال نہیں ہے ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے پڑھ سکتا ہے فجر کا وقت ہو گیا بہتر یہی ہے کہ وہ آزان کا انتظار کر لے اور بعد میں نماز شروع کرے اقامت کہکے لیکن اگر یہ نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی اس میں کوئی شکال نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹا اگر نماز آزان کا وقت ہو گیا اور وقت میں آزان ہو رہی ہے تو آپ آزان کا وقت کا مطلب یہ کہ نماز کا وقت ہو گیا آپ نماز پڑھ لیں نماز صحیح ہے بہتر یہ کہ آزان کا انتظار کیجئے اس کے بعد پھر نماز کریجئے اللہ نماز پڑھ لے آزان کے بعد آزان کے پہلے یا آزان کے بعد کیا نماز اوہ B نماز اداان کے پہلے پڑھنا ہے آپ اوہ آدان کا پہلے پہلے پہنس اوہ že ساتھ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ میں بھولوں Tjoanaā ممرہ آدانے ٹھیک allá خدا حافظ خدا حافظ بچے کا سوال ایک اور ہے کہ ٹی وی پر اگر قرآن مجید ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو کیا اس سے قرآن کی تلاوت کا سواب ملے گا سننے کا سواب ملے گا پورے طور پر قرآن کی تلاوت جتنی دیر ہو رہی ہے آپ اگر سنتے رہیں گے تو آپ کو قرآن سننے کا سواب مل جائے گا اور اگر دوراتے بھی رہیں دورانے کا یعنی قرآن پڑھنے کا سواب ملے گا جی اگر آپ دوراتے بھی رہیں گے تو قرآن پڑھنے کا سواب ہے ورنہ صرف سن رہے ہیں تو سننے کا سواب ہے اور قرآن مجید کی کہ عروف اس پر لکھ کے آ رہے ہیں تو دیکھنے کا سواب بھی ملے گا یقین ہوں جزاگے تو بیٹا آپ قرآن مجید سنتے ہیں آپ اسے یقیناً دیکھتے بھی ہوں گے اسے دوراتے بھی رہیے تو آپ کو تینوں ثواب مل جائے گا دیکھنے کا بھی سننے کا بھی پڑھنے کا بھی ایک سوال اور حضور ان کی والدہ نے سوال کیا ہے کہ بچہ پرانے مجید پچیس پارے تک مہم مبارک سے پہلے پڑھ چکا تھا اب یہ پانچ پارے اس کے جو رہ گئے تھے مہم مبارک شروع ہوا تو اس نے پڑھ لیا پڑھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ آمین کہنا ضروری ہے جب تک آمین نہیں کہیں گے مقشہ لی جا سکتا ہے کیا ایسی کوئی شرط ہے نہیں ایسی کوئی شرط نہیں ہے البتہ قرآن ختم ہونے کا شکرانہ ادا کرنا جو ہے وہ بہتر ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار کیوں نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے قرآن پڑھا اور اسے مکمل کیا لیکن کوئی رسم ہے یہ آمین جس کی بنیاد کے اوپر ان کے ہاں ایک خیال پایا جا رہا ہے کہ اس کے بغیر نہ کسی کو مقشہ جاتا ہے نہ کیسہ لے ثواب کیا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ بہتر ہلو 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 اسلام علیکم السلام ہاں سر ہلو جی سوال پوچھئے بیٹا میرا سوال ہے روزہ رہ کے نہا سکتے کی نا سکتے ہیں روزہ رہ کے نہا سکتے ہیں اور کوئی سوال آپ کا اور کوئی سوال ہلو 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 بیٹا اور کوئی سوال ہے آپ کا کافی چلیے آپ رکھ دیجئے پھول دوسری کال آ رہی ہے خدا حافظ جی ناظرین گزارش یہ ہے کہ آپ سوال ذرا جلدی کیا کیجئے اور جب سوال مکمل ہو جائے تو آپ فون ڈسکلیک کر دیجئے دوسری کال آ رہی ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں اور پھر دائرہ بہت سے ناظرین ہیں جو میٹنگ کال پہ رہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری کال لگ جائے تو سب کو موقع دیجئے آپ زیادہ زیادہ کال لگ سکے چھوٹا بچہ ہے گھر میں حضور اس کی مالش کروانا ضروری ہے اور کوئی مسلم دائیہ نہیں مل لئی ہے جو مالش کر سکے تو کسی غیر مسلم کو بلا کر کے اس سے بچے کی مالش کرائی جا سکتی ہے اگر غیر مسلم اہل کتاب ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اہل کتاب نہیں ہے تو نجاست سے پرہیز کرنا دو چھیک ہالو سلام علیکم جی جنب جو ہمارا روزہ ہے تو ہم بال کٹ سکتے ہیں روزہ میں بال کٹ سکتے چلی اور کوئی سوال کہاں سے کال کر رہے ہیں ایک میڈنگ میں ہوئی اور ایک سوال ہے کیا قضا نمازیں پڑھنے کے لیے عدامت کا پڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہے اور کوئی سوال کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ پونہ سے بہتر مولانا ابھی جواب دیتے ہیں آپ خدا حافظ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اس میں ذرا سے حضور وضاحت کر دیں کہ اگر اہل کتاب ہے تو مالش کرائی جا سکتی ہے یعنی مثلا کرسچن وغیرہ جی 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 اگر یہ مل جائے تو ان سے مالش کرائی جا سکتی ہے اور اگر صاحب کتاب نہیں ہے تو پھر طہارت ضروری ہے مالش میں کوئی حرض نہیں ہے نجاست سے پریس کرنا ہوگی ہے نجاست سے بچنا ہے ضروری ہے ٹھیک ہلو 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 سلام علیکم جی والد مستان جی پیٹا سوال پوچھئے جی ہمارا کوششن یہ تھا وہ ہماری آواز بازوں جا پر پا رہی ہے آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے یا آپ سوال پوچھ لیجئے جی میرا کوششن یہ تھا کہ ہم لوگ کچھ پوزیں سوز جاتے ہیں تو اگر اس کو بعد میں کجا روز رکھیں سب بھی کپپارہ دینا پرے گا یا نہیں دینا پرے گا اچھی بات ہے آپ اپنے لئے پوچھ رہے ہیں آپ یہ سوال اپنے لئے پوچھ رہے ہیں ہلو یہ آپ سے بولتی یہ سوال آپ اپنے لئے پوچھ رہے ہیں آپ کی ایج کیا ہے جی ہماری ایج ہے 20 ایج ہے 20 ایج ہے ٹھیک ہے بیٹا اور دوسرے سوال ایک اور ہمارے سوال ہے بیٹا پوچھئے جی وہ سوال یہ کہ نمازی سے ہم لوگ دیلی بڑھتے ہیں تو اس نے چالیز زندہ یا مردہ مومرین کا نام لہتے ہیں تو سوال دن دکھو ہم لوگ زندہ مومرین کا نام لہتے ہیں اور جب جمرات آتی ہے سردی ہوتا ہے تو ہم لوگ مرومین کو حدیث کرتے ہیں تو یہ صحیح ہے یا اس کی کیا شرط ہے اچھی بات ہے بس اٹھا سکتا سکتا چھیک چلیے کہاں سے کال کر رہے ہیں انشاءاللہ مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں خدا پیس بیٹا خدا پیس بیٹا خدا پیس بیٹا جی حضور حلو علیکم السلام و رحمت اللہ سلام و رحمت اللہ آجی جائیں لے اور دیتا جی آپ کی آواز صاف نہیں آئی لؑ اچھا طلاق میں مہر کی رقم کون دے گا عورت اگر لے لے عورت اگر طلاق لے لے اچھا آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں میں یہاں بولے مولانا تک ٹھیک ہے آپ نے آپ نے سوال کر لیا تو مولانا جواب دے دیں گے ویسے یہ پروگرام ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے لہذا صرف کوشش کیجئے کہ ماہ مبارک سے متعلق سوالات پوچھئے مولانا جواب دیں گے خدا حافظ حالو 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 سلام علیکم جی بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف حضور حالو حالو جی سوال پوچھئے آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے آپ سوال پوچھئے جی جی آ رہی ہے کیا سوال ہے آپ کا سوال جلدی پوچھئے میرے سوال یہ ہے کہ میری پندرہ پاری کے بعد جو ہے جو ہے جنس کی ہونے والی ہے کیا ہونے والا ہے پندرہ مائی پندرہ مائی کے بعد جو ہے میری جنس کی ہونے والی ہے اچھا ابھی اس درمیان جو ہے میرے سوال کا انککان ہو چکا ہے کیا پندرہ تاریخ کے بعد جب گھر پر نیاز نظر ہو گی کیا میں میں شامل ہو سکتی ہوں دس دن کا آتا لے کے اور دس دن کے بارے سے میرے گھر میں اور بھی دو لیڈیز ہیں لیکن کیا میں میں ان میں رہنا ضروری ہو سکتا ہے نہیں یا پھر میں ان سے دور رہوں چھیک کہا میں نے تک کہاں تکال کر رہی ہیں آپ مومبئی پہ چلیے مولانا آپ کو جواب دیکھیں خدا حافظ ناظرین اب تھوڑا سا آپ ہمیں موقع دیجئے کچھ سوالات آگئے ہیں ہم مولانا تک پیش کر دیں حضور ایک سوال ہے کہ ماہ ممارک رمضان میں چھوٹے بچے ہیں وہ کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اگر گانے اور ناچ کا پرام نہیں ہے یا اس میں کسی قسم کی بے راہ پہ بھی نہیں دکھائی جا رہی ہے تو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے انہوں نے بضاعت کر دی تھی کہ اس میں میوزک وغیرہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے علاوہ پھر انہی کا ایک سوال ہے کہ ہم وضو کرنے گئے اور ہم نے پیر دھولا چپل پہنے تھے چونکہ پیر گیلا تھا اس لیے اور آ کے ہم نے قرآن مجین اٹھا لیا اور ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا چپل پہنے تھے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا کیا کوئی اثر پڑے گا تلاوت پر نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے تلاوت ہو جائے گی تلاوت ہو جائے گی بہتر ہے اگلا سوال ہے جو دو پہر میں دو بے سے تین بات تک قرآن مجید کی تلاوت آتی ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں انہوں نے زینبیہ چینل کی پوری ٹیم کو مبارک بات دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بہت اچھا پروگرام ہے اور آپ کے سارے پروگرام بہت اچھے آتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم ان سے خاصدگار ہیں دعاوں کے ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ حضرات ہمارے حق میں دعائیں کرتے رہیں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کی تلاوت جب آتی ہے تو کیا ہم بستر پہ اس وقت کام وام کر کے لیٹ جاتے ہیں اور لگا لیتے ہیں تو کیا لیٹ کے تلاوت سن سکتے ہیں یہ قرآنی عدب کے خلاف ہے ہونا یہی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس حوصلہ ہے بیٹھ کے سنت رکھتے ہیں عدب کے ساتھ تب تو اس کی آواز کرے پر نہ بھی بند کر دے اچھا اگر ہم قرآن کی تلاوت کے عدب کے ساتھ اسے سن سکتے ہیں تو بیٹھ کے سنیں جی پر نہ اسے رکھ دیں کوئی مسئلہ بند کر دیں دوسرا پروگرام دیکھ سکتے ہیں جی انشاءاللہ اگلا سوال زہر کا نافلہ کب پڑھا جائے زوال ہوتے ہی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور جیسے ہی نماز زہر کا وقت ہوتا ہے ویسے ہی نافلے کبھی ٹائم ہوتا ہے یعنی اذان ہو یا نہ ہو آپ وقت ہو جائے گا آپ نافلہ پڑھ سکتے ہیں جی انہوں نے ایک سوال اور کیا ہے حضرت بہت اچھا کہ قرآن مجید میں جو لَا لَكُمْ تَتَّقُون کی آیت ہے اور کا حکم ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہم اس تقویے کی منزل میں داخل ہو جائیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے روزے کے مفہوم کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس کے پیغام کو دل کے گہرائیوں سے قبول کرنا چاہیے کہ وہ آدمی جو عام دنوں میں مشکلات برداشت نہیں کر سکتا وہ ماہ مبارک رمضان میں اپنی مرضی سے کیسے بھوکا رہتا ہے لہذا اگر ماہ رمضان میں وہ بھوک اور پیاس کو خدا کے وجود کی بنیاد کے اوپر برداشت کر لیتا ہے تو اسے تمام گناہوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر و ناظر جاننا چاہیے اور خدا کے حضور کی بنیاد کے اوپر گناہوں سے اشتناب کرنا چاہیے یہی تقویہ ہے یہی تقویہ ہے اپنے آپ کو حرام سے بچانا اور خوشنودیے پروردگار پیشنگار رکھنا بہت بندہ ہلو حلو جی سلام علیکم سلام بیرسوہ یہ ماہ رمضانی ہے برش کر سکتے ہیں برش کر سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک چلیے اور کوئی سوال چلیے کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ میں دلی سے حصہ دلی سے کال کر رہے ہیں ٹھیک کہ انشاءاللہ بھی جواب دیتے ہیں مولانا آپ کو خدا آپ کے جنہ جو اگلے سوار کی طرف پڑھتے ہیں ہم شگر کے مریض ہیں ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی بنیاد پر ہم رو یعنی کفارہ جسے ہم لوگ فدیہ کہتے ہیں وہ یہاں اس عام استعلاح میں کفارہ ہی لوگ پہتے ہیں بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ ہم کفارہ دے دیتے ہیں اس ورس پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں لوگ بہت پریشان ہیں اور ان کیا اناج کا مسئلہ نہیں ہے بچے ہیں چھوٹے اور وہ دودھ وغیرہ کے لیے ان کیا بڑی پریشانی ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اناج کے بدلے انہیں دودھ وغیرہ فرام کریں یا مسئلہ انہیں پیسہ دے دیں دیکھیں جہاں تک کفارہ یا فدیہ کا تعلق ہے شریعت نے تاقید کی ہے کہ اسے اناجی دینا چاہیے اور اگر پیسہ بھی دیتے ہیں تو اس یقین کی بنیاد پر کہ یہ پیسہ کھانے پینے ہی میں لگائے جائے گا اگر کھانے پینے میں لگانے کا احتمال پایا جاتا ہے تب تو انہیں دیں پرنا دوسرے کاموں کے لیے اپنی جیب سے مدد کریں کفارہ یا فدیہ نہ دیں لیکن یہ ان سے دیتے ہو شرط اگر لگا دیا جائے کہ کھانے پینے میں کھانے پینے میں استعمال ہوگا تو کھانے پینے میں دودھ آئے گا بچوں کا اگر دیکھا جائے تو آ جائے گا بچے کھانا آج تو بھئی ہے بچے کھانا آج بھئی ہے بہتر ہے ایک سوال ہو رہے یہ خاتون نے سوال کیا ہے حضور کے ہم نے استخارہ دیکھا تھا کسی کام کے لیے استخارہ بہتر آ گیا اور بہتر استخارہ آنے کے بعد ہم نے وہ کام نہیں کیا اور ایک استخارہ دیکھا جو منع آ گیا اور ہم نے وہ کام کر لیا اس میں ہمیں بہت نقصان برداشت کرنا پڑا تو اب ہم کیا کریں دیکھیں استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دو یا دو سے زیادہ آپشن میں گھرے ہوئے ہوں اور ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ ہم کیا کریں تو استخارہ کے ذریعے سے ایک چیز کو معین کیا جاتا ہے استخارہ دیکھنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ استخارہ آ بھی سکتا ہے اور منع بھی آ سکتا ہے اگر ہمارے اندر اتلی قوت برداشت ہے کہ جو آئے گا اس کو ہم کریں گے جو نہیں آئے گا اس کو ان چھوڑ دیں گے تب تو آپ استخارہ دیکھئے ورنہ جب آپ منمانی کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر استخارہ دیکھیں گے استخارہ کوئی منزلی نہیں ہے استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بار رضا پروردگار حاصل کر لی تو اب جو حکم آ گیا اس کو پورا کیجئے اگلا سوال ہے کہ کسی نے کہا ہے نماز آذان کے پہلے پڑھنا چاہیے یا بعد میں پڑھنا چاہیے کسی نے کہا ہے کہ نماز آذان کے پہلے پڑھ لینا چاہیے آذان ہوتی کہہے کے لیے اب یہ شاید وضاحت نہیں کر پایا ہوں گے چونکہ اول وقت آذان ہو رہی ہے ایک بجے اول وقت پہلے ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ادھر کو توجہ کیا ہوں کسی نے دیکھیں ہمیں آذان سے لینا دینا نہیں ہے اس لیے کہ اگر وقت پہ آذان ہو رہی ہے تب تو وہ وائلڈ ہے لیکن اپنے آسانی کے اعتبار سے ہو رہی ہے تو جیسے ہی زوال کا وقت ہوتا ہے یا غروب کا وقت ہوتا ہے وہ اسے ہی نماز کا قائم ہو جاتا ہے اور ہمیں نماز پرننے کا حق خاصل ہے تو ہم وقت ہو گیا تو نماز پر سکتے ہیں جی اس میں آذان کے انتظار انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف حضور ایک سوال ہے بچے نے کیا ہے کہ کیا ہم روزہ رکھ کے نہا سکتے ہیں بالکل نہا سکتے ہیں اور ڈیلی نہایں کوئی حرج نہیں ہے اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے اسلام طہارت کا مذہب ہے نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک اب ایک سوال اور ہے حضور کے لئے روزہ رکھ کے کیا بال کٹوائے جا سکتا ہے بال بھی کٹا سکتے ہیں ناخن بھی کٹ سکتے ہیں جی بال بھی کٹوا سکتے ہیں ناخن کٹوا سکتے ہیں مہندی لگا سکتے ہیں نہا سکتے ہیں ایک سوال اور ہے اسی لگے ہاتھوں لے لیا جائے روزہ رکھ کے برش کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل برش بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بات خیال رہے کہ حلق کی نیچے نہ پیسٹ جائے اور نہ پانی جائے جب آپ برش کر چکے تو کلی کیجئے اور کلی کرنے کے بعد تین مرتبہ اپنے موں میں جمع شدہ پانی کو جمع کر کے تھوک دیجئے تاکہ بعد میں حلق کے اندر جانے والا جو مرتوب ہے وہ آپ کو روزہ برباد نہ کریں کیا قضا نمازیں پڑھنے سے قبل اقامت کہنا ضروری ہے دیکھیں ضروری تو نہیں ہے لیکن اذان اور اقامت کا اتنا مرتبہ ہے کہ اگر کوئی ان کے بغیر نماز شروع کر دے اور بعد میں یاد آئے وہ نماز کو توڑ کر کے اذان اور اقامت کہہ سکتا ہے یعنی سواب زیادہ ہے سواب زیادہ ہے بغیر ادان اور اقامت کے بھی اگر نماز پڑھے تو کوئی حرد نہیں ہے بہتر حلو حلو ٹھیک ہے کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ میں اخلا دلی سے بات کر رہا ہوں اخلا سے بات کر رہے ہیں جناب ابھی مولانا نے جواب دیا تھا پھر انشاءاللہ مولانا آپ کو جواب دیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیے اور کوئی سوال ہے آپ پہ جناب بہتر ہے ہمارے یہ پروگرام روز آتا ہے پہنس سے آپ دوسروں کو بھی اطلاع کر دیں انشاءاللہ اور آپ بھی دیکھتے رہیں انشاءاللہ خدا حافظ خدا قضا روزے رکھنے کے بعد بھی کیا کفارہ دینا ضروری ہے اگر روزہ قضا ہو گیا ہے اس کی بنیاد پر یعنی اوزر کی بنیاد پر اور ابھی دوسرا ماہ رمضان نہیں آیا ہے اور ہم نے دونوں کے بیچ میں وہ قضا مکمل کر لی تو پھر فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ماہ رمضان آ گیا اور اس کے بعد ہم اس کی قضا کریں گے تو قضا کے ساتھ فدیہ بھی دینا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی پورے سال بر کے درمیان اگر آپ نے قضا ادا کر لی تو فدیہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر سال گزر گیا تو آپ کو قضا بھی کرنا ہے اور فدیہ بھی دینا نشاءاللہ بہتر ہے بہت بہت شکریہ ایک اور سوال ہے حضور کے نماز شب میں چھے روز تک ہم زندہ مومنین کے نام لیتے ہیں اور ساتھوے دن یعنی جمعرات کو ہم مردوں کے نام لیتے ہیں کیا ہمارا یہ عمل درست ہے ہمارا اختیار ہے ہم چاہے تو چھے دن زندہ مردہ دونوں کے نام لے سکتے ہیں ہم چاہے تو ساتھوے دن صرف مردوں کا نام لے سکتے ہیں ہم چاہے تو ساتھوے دن زندہ اور مردہ دونوں کے نام لے کر کے انہیں یہ صالح ثواب کر سکتے ہیں اور ان کے لئے استخدام بیر ہلو 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 ہلی علیکم السلام ہل آپ یہ سلام کچھ نہیں ملانا سے جی کونسے سوال کونسے سوال بیٹا سوال بیٹا سوال بیٹا ہم دے وہ دے ابھی 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 جواب دیں گے مولانا ہمارے ہاں آگے ابھی بس مولانا جواب دیں گے آپ سوال بیٹا بیٹا اللہ بیٹا ہلو 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 جی سلام اللہ سلام اللہ اللہ سلام جی دے دے دیلی سے بات کریں جی سوال کیا آپ کا میرا سوال ہا میرا سوال ہمیں میری جی جی گارہ سال کی میری جی تو ہمیں جی بیٹی ہے نا ہاں ٹھیک ہے اور کوئی سوال مجھ مجھ ہاں شگر ہے مجھ بھی اور مجھ میری بھی جی بیٹی نہیں ہے تو میں روزہ رب پچھ نہیں چی چلی اور کوئی سوال اور کوئی نہیں چلی ابھی جواب دیں گا مولانا انشاءاللہ انشاءاللہ خدا حافظ یہ ایک سوال آگیا ہے حضور الگ سے معذرت کے ساتھ سوال آگیا ہے میں نے لے لیا ہے تو آپ جواب دے دیجئے میں نے درخواست کی ہے کہ ماہ مبارک مطلقی سوال پوچھے جائیں جی جی اگر عورت خود طلاق لے رہی ہو تو مہر کی رقم کون ادا کرے گا اگر عورت خولہ لے رہی ہے تو مہر یا مہر سے زیادہ اسے عدا کرنا مہر یا یعنی شوہر جیس بات پر راضی ہو جائے شوہر جیس بات پر راضی ہو اگر وہ راضی ہے کہ ہم مہر نہیں دیں گے اور طلاق لے لو تو یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں اس کو دینا پڑے گا خاتون کو اگر کیا نام ہے مہر لیا ہے اچھا لے چکی ہے تو واپس کرنا پڑے گا واپس کرنا پڑے گا اگر وہ لے چکی ہے تو واپس کرنا پڑے گا نہیں لیا ہے تو وہ کہہ سکتی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے مہر کی یعنی ماف کرنا پڑے گا ماف کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بس اگلے سوال کی طرح پڑھتے ہیں ایک خاتون کا سوال ہے حضور کے پندرہ دن کے بعد ان کے ہاں ڈیلیوری ہونے والی ہے سسر کا انتقال ہو چکا ہے اور گھر میں ان کے لیے نظر نیاز وغیرہ کا پروگرام ہے ایسی صورت میں کیا ہمارا اس نظر کے پروگرام میں شریک ہونا ضروری ہے ضروری یہ تو خود آپ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ آپ کا وہاں جانا آپ کا وہاں شریک ہونا ضروری ہے شریعت نے اس سلسلے میں کوئی آپ کے اوپر زبردستی نہیں کی ہے البتہ اگر آپ شریک ہونا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے شریک ہونا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے البتہ کوئی شریعت کی طرح سے پابدی بھی نہیں ہے اپنی صحت کو انہیں خود دیکھنا پڑے گا ان کے لیے ان کے بچے کے حق میں نقصان دیں نہ ہو اور اس کے بعد یہ شریک ہونا چاہے تو کوئی شریعت پابدی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بہتر ہے اکھلا دل سے سوال ہے حضور کے کیا بال میں ہم روزے کی حالت میں مہنڈی یا خضاب کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ایک سوال اور دیلی سے ہے گیارہ برس کی ہماری بیٹی ہے کیا اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا لڑکی اگر نو سال کی ہو گئی ہے تو اس کا روزہ واجب ہے اگر وہ بیمار نہیں ہے یا کسی ایسے معاملے میں مبتلہ نہیں ہے جو روزے کے منافی ہو نو سال کی عمر میں لڑکیوں کو روزہ واجب ہوتا ہے لڑکیوں پہ نو برس کی عمر میں روزہ واجب ہے اور لڑکوں پہ پندرہ برس کی عمر میں پندرہ برس کا اگر لڑکا ہو جائے تو اس پر روزہ واجب گیارہ برس کی لڑکی ہو جائے نو برس کی لڑکی ہو جائے تو اس پر روزہ واجب ہے اور اب اس میں روزہ رکھ سکتی ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اسے رکھنا پڑے گا بہتر ہے اگر کوئی شرعی قباہت ہو کوئی پریشانی ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے ورنہ آپ کی بیٹی کو روضہ رکھنا چاہیے انہوں نے ایک سوال اور کیا ہے حضور کہ ہم شگر کے مریض ہیں اور کبزوری بھی بہت رہتی ہے ایسی صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہمیں روضہ رکھنا چاہیے یہ فیصلہ آپ خود کر سکتی ہیں اپنی حالت اور قیفیت کو دیکھ کر کے یا اپنے ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں اور اس کے مشورے پر عمل کریں اچھا یعنی وہ مریض جو معذور ہوں روضہ نہیں رکھ سکتے بس ان پر روضہ نہیں ہے اس کی تھوڑا سا وضاحت فرمائے یہ سوال اکثر آتا ہے کہ شگر کے مریض ہیں دیکھیں شگر کے مریض ہزار طرح کے ہوتے ہیں بہت سے لوگ 20 سال شگر کے مریض رہتے ہیں اور وہ نارمل زندگی گزارتے ہیں ساہر سے بات ہے کہ اگر وہ عام صورت میں نارمل زندگی گزار سکتے ہیں تو روضہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر ان کا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ نہیں روضہ تمہارے لئے نقصان دے ہے یا وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ ہم روضہ نہیں رکھ پائیں گے تو بات الگ ہے برنہ صرف شگر کے مریض ہونے کے وجہ سے یا بلیڈ پیشن کے مریض ہونے کی وجہ سے یا ہارٹ کے مریض ہونے کی وجہ سے روضہ جو ہے وہ ساکھی تھی وہ ڈیپینڈ کرتا اچھا ڈاکٹر نے منع کر دیا مثلا آپ روضہ نہ رکھئے تو اسی صورت میں کیا کرے بس ڈاکٹر کا مشورہ مان لے اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ نہ رکھئے اس لیے کہ آپ کے لئے نقصان دے ہے تو ڈاکٹر چونکہ ایکسپرٹ ہے لہذا اچھی بات مان لے اچھا ڈاکٹر ایکسپرٹ ہے اچھا ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے مگر ہماری صحت اس قابل ہے کہ ہم رکھ سکتے ہیں ہاں تو پھر اب یہاں پر ڈاکٹر کے حقوں کو ماننے کے بجائے ہم اپنے محسوس کو پر عمل کریں یعنی ہم روضہ رکھ سکتے ہیں یہ ڈاکٹر سے زیادہ جانتے ہیں اچھا یہ ہمیں خود پتا ہے ڈاکٹر نے تو مشورہ دیا ہے مگر ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم روضہ رکھ سکتے ہیں اور ہمارے لے اتنی قوت برداشت ہے کہ ہم دن بھر کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیں گے جی جی اچھا ایسی صورت میں روضہ رکھ سکتے ہیں پھر ڈاکٹر کا مشورہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے جی جی بہتر ہے حضور ہمارا وقت یہیں مکمل ہو چکا اور ہم ناظرین آپ کے خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ ہماری یہ پروگرام جو دنبیہ چینل پر مسلسل چل رہے ہیں اسے پوری ہندوستان میں اور بلکہ اب تو آن لائن پوری دنیا میں اسے سنا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں اور بلکہ سہیں کہ آپ ہم سب کے حق میں ہوں بالخصوص ہمارے آج کے مہمان علی مدین عزیز اسلام مولانا حسین حسنہ انڈیزوی صاحب قبلہ قرار بھی کے حق میں آپ حضرات ضرور دعا فرمائیں پروردگار مولانا مرسوب مستفید ہو سکے اس کے علاوہ ہماری جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں ابھی ساڑھے چھے بے سے ساتھ بے تک خجر اسلام المسلمین علاج مولانا حسین شام الباز زہدی صاحب قبلہ در سے ماہ رمضان کے حوالے سے آپ یہ خدمت میں حاضر ہوں گے اور پروگرام پیش کریں گے دوپیر میں ڈیڑھ بے سے دو بے تک خجر اسلام المسلمین مولانا حسین روح زفر رزبی صاحب قبلہ آپ ازار خدمت میں عظمت ماہ مبارک رمضان اور برکت رمضان کے حوالے سے روزانہ بیان کر رہے ہیں آپ انہیں بھی سماعت کریں دو بے سے تیر بے تک قرآن خانی کا اور قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے شام کو پانچ سے چھے تک مزبانی خدا اور شب میں مجالس کا سلسلہ رہتا ہے کل آٹھ بجے شب میں ایک انتہائی عظیم شخصیت عدیب مفکر عالم دین حجید اسلام عالی جناب مولا غلام حسنین قرآنوی صاحب قبلہ جو نیانے کتنی کتابوں کے مصنف تھے کتنی کتابوں کے مولف تھے کتنی کتابوں کے مترجم تھے بڑی اہم شخصیت کی اب ہم آئے درمیان نہیں رہے ان کے دیسے کے سلسلے کی مجلس اور اسی دن ان کی اہلیہ محترمہ بھی دنیا سے رخصت ہوئی ہیں زیادہ ان کے حصال سواب کیلئے بھی مجلس برپا کی گئی ہے اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجید اسلام المسلمین الحاج مولانا سید احمد علی عابدی صاحب قبلہ اب تمام عذاب سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرمائیں اور اس مجلس کے بعد جمعہ کو ہم نے آٹھ بجے ایک شب میں ایک خصوصی پروگرام رکھا ہے ایک سپیشلسٹ اور ایک اہم ڈاکٹر ڈاکٹر سید مبارک رضا نقوی کے ساتھ مائے مبارک رمضان میں ہمیں کھانے پینے میں کیا احتیاط رکھنی چاہیے اور کون کون سے غزائیں استعمال کرنی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا روزہ بہتر سے بہتر طریقے سے گزر سکے طبی نقصانات اور فوائد روزے کے اس حوالے سے گفتگو ہوگی یہ خصوصی پروگرام آپ حضرات کے خدمت میں زینبیہ چینل کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے زیادہ آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ کو شب میں آٹھ بجے یہ پروگرام بھی آپ ضرور دیکھیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام پر اقتدام کو پہنچتا ہے اور اب ایک بار پھر درخواست ہے کہ اس پروگرام میں معاملت کر رہے ہیں محترم جناب سیرفہ خلال صلی اللہ علیہ وسلمی صاحب ان کے وہ افراد خانان جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کو حیثال سواب کرنے کے لیے سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی دلاوت فرما کر بخش دیں میں نام لے رہا ہوں سید امیر حسن ابن قاضم حسین کنیز بانو بنت عبادت حسین سید شمس الحسن ابن امیر حسن سید قبر الحسن ابن امیر حسن مولا سید علم الحسن ابن امیر حسن سیدہ نرجس فاطمہ بنت امیر حسن تسنیم فاطمہ بنت تیزیب حسن سید اقبال حسین ابن اتوار حسین اور سید افتر حسین ابن امیر حمید حسین ان تمام مرہومین کے علاوہ اپنے اپنے وہ مرہومین جو اب اس دنیا میں ہیں وہ افراد جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان سب مرہومین کی ترویہ روح کے لیے حیثال فرما دیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ کل پانچ بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہماری کریٹیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ شبئی خدا حافظ 한번 موسیقی